مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے اللہ سے غافل نہ ہوں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دے تمام مخلوق کو تمام محبتوں کو تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں سب سے آگے کس کو رکھیں اللہ تعالیٰ کو اسی میں انسان کا سکون بھی ہے اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی آتا کروں گا مرغوب زندگی پاکیزہ زندگی گلے میں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے بار بار کچھرا آ رہا ہے پلک میں پراتھے چھوڑنے پڑیں گے اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ آپ بھی کے پراتھے صبح کھائیں نا تو پلک میں کچھرا آئے گا دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلک میں کچھرا ذہن میں رکھو دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے بلغم پیدا کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں آئیں بھی بات کریں گے انشاءاللہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے گی بھائی پراتھے شادیاں وادیاں بھی ہو گئی ٹھیک ہے پراتھے ہی چھوڑتی ہے تو زندگی میں رہے گا کیا لیکن بارحل تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کہ جو مجھے مان کے چلے گا مجھے ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ اٹریکٹیو خوشیوں والی زندگی دوں گا دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا آپ کہتے ہیں نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہستے کھیلتے نظر آتے ہیں اچھلتے کھوٹتے ہا ہا ہو ہی ہی کرتے یہ انزائیٹی ہے پتہ ہے آپ کو خوش آدمی ہمیشہ نورمل ہوتا ہے پھدکتا نہیں ہے وہ اب نورملٹی کی طرف نہیں جاتا ہمیشہ خوش آدمی پر سکون جو بہت پھدک رہا ہے نا بہت زیادہ ہر وقت ہا ہی ہو ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے یاد رکھو جیسے ڈپریشن میں جو بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہستہ بھی بہت زیادہ ہے اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لئے خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے ان کے بیانات سنا کریں یوٹیوب پہ موجود ہیں ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے اور آج کر کے سکولرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہ جب بادشاہ پہ حملہ کرتا ہے اچھا دیکھو یہ ایک بات پیچ میں علمی نقطے کی آگئی حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں فرماتے تھے کہ دیکھو انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے ناراض کس کو کرتا ہے اللہ کو زنا کے ذریعے شراب کے ذریعے دولت کی لوٹ خسوٹ حلال حرام کی پروہ کیے بغیر دولت اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانہ شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں ہر برائی پہ آج کا اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے دیکھو خوشی کا محل کیا ہے دل ہے نا خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے بولتے کیوں نہیں ہاتھوں میں میرے ہاتھ بہت خوش ہیں ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ ہوتی تو دماغ میں ہے لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے دل پہ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے دل کی دھڑکن آپ کی چینل ہو جائے خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ اس لیے لغت میں بھی قرآن میں بھی حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے دل پہ اس کی مثال ایسے ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ دب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے آنکھوں پہ آتا ہے لہذا لغت جو ہے نا اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں آنکھ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ سو رہے کہ جاگ رہے حالی کہ سوتا تو دماغ ہے دماغ کون دیکھ رہے بھائی نظر کی آ رہی ہیں آنکھیں جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کی آنگی بند سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہے اور آنکھیں کھلیویں ہیں اس کی دھر جائے آدمی بھاگ جائے وہاں سے تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں غم ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں کہتے ہیں نا دل تب ہی دنیا میں محبت میں نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں دل کی تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے تو اب یہ دل جو ہے نا دل یہ ہے دلوں کا یہ ہے جسم کا بادشاہ تو خوشی کا محل جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ کیا ہے بولو دل آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے ہو بھی جاتی ہے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی ہاتھوں کو لذت کبھی نظر کو لذت کبھی کانوں کو لذت دانے سن رہے تھر تر آ رہے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے آزا آپ کے اختیار میں دے دی ہے آپ اپنے ہاتھ کو ججر چاہیں گھومائیں آنکھوں کو ججر چاہیں گھومائیں زبان سے جو چاہیں بولیں جو چاہیں کھائیں لیکن جو جہاں سے ان تمام آزا کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے وہ ہوتی کہاں ہیں دل میں وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے بولو رکھا ہی نہیں تو حکیم افتر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا حدف چپڑاسی اور گلی کے جمع دار نہیں ہوتے بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے بادشاہوں کا حدف کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کیو اور اپنے فوجیوں سے کہاو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمع دار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا وہ بولتا کیا لینہ دینا ہے گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں ان کی آرمی چیف کو گرفتار کریں ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں گورنر کو گرفتار کریں اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں آپ آرڈر تو کریں بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے تب ہی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ کو دنے سب کی چار چار بیویت اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی چار بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے بادشاہوں والی چاہے خود بادشاہ نبی ہو گھر میں غلام ہو جائے اس تغفر اللہ یعنی چاہے وہ بادشاہ نبی ہوں گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہا ہوں لیکن بادشاہ نبی ہوں لیکن سوچ کیا ہے ان کی اب دیکھو چپ ہو گئے نا سوچ کیا ہے بادشاہوں والی اس لئے شوق چار کا رکھو چار کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی اس کی علامت ہوگا کہ تمہارا تمہاری سوچ کیا ہے بادشاہوں والی سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی تو تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمائے کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا حدف کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں تو آپ سکون کے لئے جتنی کوششیں کر لو اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا اللہ جو قبضے میں لے گا وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے دونگا نہیں کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں دل میرے کنٹرول میں ہے یہاں سکون آنے نہیں دوں گا کچھ بھی کر لے یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے یہ میرے ہاتھ میں یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِیبًا یہ اس آید کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے تو میرے بھائی اپنی ڈشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو نکال دو سب باطل ہے جس سے محبت کرو کس کے لیے اللہ کے لیے ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی تو پھر اللہ پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں آپ کا دل چاہ رہے شدید بھوگ لگ رہی ہے نہاری کھانے کا دل چاہ رہے وہ آپ کھالو اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے بلکہ بلا وجہ ایوائیڈ کرو گے فنڈر بننے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوں ہاں اعتدال سکھاؤ کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہونا دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش یہ بھی خواہش آپ پوری کرو اپنی خواہشات سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو اب شادیاں بھی چھوڑ دو اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو اب کاروبار بھی چھوڑ دو یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا حدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی اللہ کی رضا کو اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا یہ جذبہ کسی طرح پیدا کرلو میرے بھائی اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے پس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزہی مزہی پھر مزوں کی زندگی شروع من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت سورہ عنقبوت کی کیسی بہتری نائت ہے اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا دنیا مسافر خانہ ہے بہت جل ختم ہونے والی ہے اور رب سے بہت جل ملاقات تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو مو دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے فإن اجل اللہ لآت بہت جل ملاقات ہونے والی ہے بہت جل ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں تو فرشتے ہم بے حسرے ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سم نے جانے ہیں ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے فون نہیں آڈیو وہ ہمارے اسسسٹنٹ ہیں ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں ان کا نمبر میں نے دیا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی تاریک مسود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی وہ وہیں بھیج دے تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسسٹنٹ نے بھیجی وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی بہت رو رہی تھی ان کی والدہ کا انتخال ہو گیا بہت زیادہ رونا دھونا ایک تو رونا تو نیچرل ہے وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے بلکل ہی رونا نہیں آرہا اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی بھئی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے آپ کا بیٹے کا انتخال ہوا آپ خوش خوش مل رہے ہیں یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا بولو نہیں دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھئی ہوگی نا تو اولاد پہ یا ماباپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھئی لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا اب وہ خاتون بیچاری ان کی والدہ کا انتخال ہوا تو بہت رو رہی ہے وہ اچھا انتخال ہوئے بھی ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا جب پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا ایک سال سے بیچاری دعائیں مگواریں تھی میں نے بھی مانگی دعا لیکن اللہ کی مرضی اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو انہوں نے بہت رونا دھونا ایک مہینہ ہو گیا ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا میں نے نہیں رو اول تو میں رو ہوں کیوں میری والدہ کا تھوڑی انتخال ہوئے خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتخال نہ ہوں ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمرے ہوں مجھے غم تو ہوا ان کو میں نے دو جملے تسلی کے گئے اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب آپ کی والدہ کا انتخال ہو گیا آپ کی والدہ کی والدہ کبھی ایک دن انتخال ہوا تھا اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے انتخال تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے یہ پلیٹ فارم ہے بھائی گاڑی آتی ہے پرانی گاڑی آتی نئی گاڑی آتی ہے پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے ہم سرگوزہ جاتے تھے سوپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی بھی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی یہ نہیں چلے گی جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی کے گھنٹے لیٹ تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی ہے نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں آج ہم مریں گے کل ہمارے بچے ملیں گے کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے دادہ دادی گئے تھے نانا نانی گئے تھے یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا اس میں اتنا ٹینچن لینے کی کیا بات ہے بھائی سب مریں گے بھائی سب نیک ایک کر کے پدلی گلی سے بولو نکلنا ہے عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض کیونکہ ہم لوگ ہندووں کے ساتھ بہت رہے ہیں تو ہمارے ہم بہت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہ کے ہم لوگ آٹھ نو سو سال کدھر رہے ہیں ہندووں کے ساتھ رہے ہیں بہت سے چیزیں ہم میں وہاں سے آگئی ہیں عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوئے دھونا رونا تو وہ تو نیچرل ہے میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط ما تعلیل ایمان ما قدر اللہ وہ کہتے ہیں جو مقدر بہتا ہو گیا ایمان پر موت ہوئی ہے خلاص شلو شلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں شلو تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وسیعتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا وہ میں نماز کے بعد وسیعتیں بتاؤں گا انشاءاللہ مجھے یاد دلانا مجھے یاد دلانا ہے میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سمجھ رہے ہو ہم بھی مریں گے نا اللہ کرے وسیعت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں گئی یعنی تو وسیعت کرنے کا تو بیسے کیوی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا ہمارا حدف صرف ایک ہے میرے بھائی وہ کیا ہے اللہ اللہ خوش ہے سب سیٹ چل لے مارکیٹ میں اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے کیا کرنا ہے اسی زندگی کا بھائی مسلمان کا حدف کیا ہوتا ہے ایک اللہ مسلمان کا حدف کیا ہے ایک اللہ بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کیا ملتا ہے اس ایک اللہ کو اللہ بنانے میں یہ گھڑی خراب ہوئی بھی ہے تمہیں ٹائم کا نہیں پتا چلنا ہے کسی صحیح کروا نہیں ہے تو یا میرے سامنے کوئی گھڑی رکھتے ہیں یار کچھ نہیں ایسے نہیں سامنے گھڑی ہونی چاہیے خیر تو مسلمان کا حدف صرف کیا ہوتا ہے اللہ تو دل کس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اس بوعی رحمان اللہ کی دو اگلیوں کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے وہ دماغی بیماری ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے نیک آدمی تحجد گزار سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا تو وہ پاگل ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا یہ تو نیچرل ہے نا تکوینی عمر ہے یہ تو تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے کوئی خورا کے غلط کھا لی یا کوئی موروسی بھی ہوتا ہے باپ دادا سے کوئی بیماری یہ دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ دماغی بیماری ہے تو بیماری جیسے وہ کسی کو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ جیسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہے میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلیو دیتا ہے یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو یا خوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں بھی نہ ہی چلی گئی مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے شگر کا جملہ حضرت مولانا تاریبیل صاحب کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے آنکھ سے آسوں نکل رہے ہیں زبان سے کوئی ناشگری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے ہم نے دیکھا ہے ابنا فرمانوں کو جب بیٹا مر گیا ایک بندے کو میں نے دیکھا کہہ رہے ہیں اللہ کو میرے اوپر میرا ہی بیٹا لینا تھا پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کی آنکھوں سے آسوں نکلتے ہیں زبان سے ناشگری کا ایک جملہ نہیں نکلتا اللہ کی مرضی بھائی اللہ کی امانت ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے غلام ہیں ہم نے بھی اُدھر ہی جانا ہے یہ چلا گیا یہ پہلے چلا گیا اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے آپ نے بھی ایک سال بات جانا ہے گربی ائرپورٹ پر رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر سے سر دیواروں سے جا کے پہرنا شروع کرتا ہو یہ پہلے امریکہ چلا گیا میں ایک سال بات کیوں جا رہا ہوں ہاہو اور میرے بچے کو امریکہ بھیجنا تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا گیا تو مسلمان کا بچہ امید اچھے ٹھکانا ملے گا اس کو تو یہ پہلے چلا گیا اگلی فلائٹ سے ہم آ رہے ہیں کیا خیال ہے بھائی خبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا صلف پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو پھر پڑی نہیں جائے گی قبرستان میں ہم صرف عادی دعا یاد کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروالو تم پر سلام دیو آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے انتم لنا صلف تم پہلے چلے گئے ونحنو بکم خلف اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں وانا انشاءاللہ بکم لاہقون انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یا مردے کو کہا مردے کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں یہ ہے پوری دعا لوگ صرف السلام علیکم بیہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے والیکم السلام بھائی عبدالغفور قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ انشاءاللہ بکم لاہقون یہ ہمیں دعا سکھائیے قبرستان میں جاتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں لیٹنے والے کل ہماری بھی یہاں دو چار قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ تھوڑے دنیں زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی آپ سمجھ رہے بہت ٹائم ہے ٹائم ایسے گزر رہا ہے پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان تین چار مہینے میں آنے والے حال ہے کہ ابھی تو گزرائے تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا حلالقبور اردو میں بول دیا کرو اے قبروالو تم پر اللہ کی سلامتی ہو تم پہلے چلے گئے ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جل ملاقات کرنے والے ہیں رات کو یہ دعا نہیں پڑنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجے اگلی بھوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی یہ تو نیچرل ہے اللہ نے پیدا کیا ہے کس کام کے لیے مارنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بیجا امریکہ پڑھنے کے لیے اب وہ پڑھ رہا ہے آپ حیران ہو رہا ہے یہ پڑھے کیوں رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنے دوست کو یہ پڑھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھیجا کیوں تھا پڑھنے کے لیے بھیجا تھا پڑھ رہا ہے بھائی اب ایک کم بہت جب تُو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا اس پہ کیا حیران کی ہے تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا تو ایسا ہی ہم بڑھنے والے پہ حیران ہوتے ہیں مرا کیوں اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا کس کے لیے مارنے کے لیے تو بھیجا ہے اور تُو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تھی کہ مارنے کے لیے بھیجا ہے لیکن نوے سال میں مار دیتا نا اتنی جلدی کیا پڑی ہے تو یا اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ نوے سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے اللہ تو یہ کہتا ہے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیڑ میں ہوتا ہے نا تو چار مہینے کے جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جئے گا کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے کوئی ایک سال کے لیے کوئی دو سال کے لیے کوئی چالیس سال کے لیے کوئی پیتالیس سال کے لیے یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں نوے سال کے لیے ہوں فرشتہ نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ تارک مسود صاحب کتنے سال کے لیے اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے غفار بھائی کتنے سال کے لیے جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا قرآن کہتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کبھی گولی چل جائے گی کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا کبھی کوئی غلط چیز کھالی کبھی ڈاکٹر مار دے گا ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے انجیکشن لگ گیا غلط ڈاکٹر نے تو ٹیکہ لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹیکہ غلطی سے وسیم کا ٹیکہ کس کو لگا دیا غفار بھائی کو لگا دیا بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں جہاز تباہ ہو جاتے ہیں ٹرینوں کی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں سلمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ سلمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو بندہ در گیا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے دوبارہ چکر لگائے گا تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں سلمان اسلام کے تابعیت ہی ہوائیں انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعے لکھے اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں میرے علمے نہیں ہے لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہے وہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو سلمان اسلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان اتلائی کہ جی اس کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہو گیا ہے تو سلمان اسلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کی کیوں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن اس کی روح قبض کرنی ہندوستان سے تو یہ ہفتے کوئی یہاں کیا کر رہے ہیں یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلا لکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی مریں گے میرے بھائی اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے ہمارا باپ بھی مرے گا ہم سب مریں گے اس لئے موت کے لئے کیا کرو اس لئے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے مرنا تو سب نے سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا تو ترس تو ہم پہ ہم اپنے اوپر کھایا کریں اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ حق کی خاطر بول رہے ہو کوئی ڈہسچ گرد مار کے چلا گیا یہ شہادت ہے حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے ڈاکو تھا چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکووں کو جرت نہ ہو لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا وہ جہنم میں اس نے آپ کو مار دیا آپ شہید ایسے شہید کہ نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا اس لئے لوگ ڈاکووں کے سامنے کیا ہو گئے بزدل پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار دو دو نا اس کو ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا پھر اپنے بیو بچوں کا خیال کرو ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے پچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں اس کے بعد ان کے پاس حصلحہ تھا الحمدللہ کہیں رکھا تھا انہوں نے وہاں گئے جاتا ہی دون ڈاکو کو اڑا دیا اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ دو ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی اتنی خوشی ہوئی اور ایسے موقعے پہ کسی کو ڈاکو پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوئے ان کے ساتھ عوام ڈاکو کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھوڑا رہا ہو اس کو بھی لٹا دو بشرت ہے کہ ڈاکو ہوں یہ ایک اہم رکھ بعض اوہ غلط اہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی کسی نے کسی سے ٹھرک پوری کرنی ہو نا کراچی میں مشہور کرتے ہیں ڈاکو ہے پکڑو مارو پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا لوگ ہیں وہی آکے جان سے مار دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے اس کا خیال کرو ہے یوپی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہے کہ مارنا شروع کیا لوگ آ کے جان سے ہی مار دیا حالکہ وہ ڈاکو نہیں تھا کسی نے اپنے پیسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی تو یہ بھی شہادت ہے ڈاکو سے مقابلے مقابلے آپ کی جان چلی جائے اور ایسی آلہ درجہ کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیے جائے گا اور نہ کفن شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ یہ تین شہادتیں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے جو آلہ درجہ کی شہادت ہے جس میں غسل کفن نہیں ہوتا وہ یہ تین قسم کی شہادتیں ہیں ایک مولی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے ہر وقت حلوہ تھے وہ آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں اے اللہ شہادت کی موت دے تو کسی نے کہا مولی صاحب آپ جہاد بیتو جاتے نہیں ہو تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھے دے گا آپ کو سمجھ دی رہو کی نہیں سمجھ دی تو تو اللہ کی محبت اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے اس سے سکون ملے گا دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے اللہ کی محبت دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے دل خالی نہیں رہتا دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی سمجھ رہے ہوگی نہیں اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں یہ محبت ان کے دل میں دنیا کی حواس ہے دنیا کی محبت کے کٹر اُبل رہے ہیں ان کے دلوں سے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اور یہ یاد رکھو یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں دو بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں یہ بھی دنیا کی محبت ہے تربیت مقصد نہیں ہوتی کماؤ پوتھ بنانا مقصد ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ایکچولی دو بچے ہوں گے ایک ڈاکٹر بنے گا ایک انجینئر بنے گا مقصد کیا کما کے لائے گا تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے ماہ ہی کی تربیت نہیں ہے تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی تربیت یہ نہیں ہے تربیت ہے انسان کا بچہ بنے بلے ٹیمارٹر بیچے رکشے والا بنے لیکن ایماندار ہو اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے عیب ہی نہیں ہے غربت عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے ہیں ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہم محشورنی فی المساکین او کما قال اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا مساکین میں مجھے اٹھانا ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جس میں دوپہر دو بجے ناشتہ ہو رہے پھر جوپ تلاش کرنے کے لیے نکل رہے یہ والی غربت یقیناً کیا ہے عیب ہے اللہ کی طرف سے غربت ہے اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گئی نہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں سب کو امیر نہیں بناوں گا کچھ کو امیر بناوں گا کچھ کو غریب تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے سارے امیر ہو گئے سب کی فیکٹرییاں کھل گئیں تو ملازم امپلائے کون ہوگا لیبر کا کام کون کرے گا اب اے سب نے ہی کمپنیاں کھول کے بیڑے گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے یہ تو اللہ کا نظام ہے مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے پھر متوسط اور زیادہ غریب سب سے زیادہ رہیں گے دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی ہے کمیشن آفیسر سب لیفٹرین سے شروع ہوتا ہے تو سب لیفٹرین سب سے زیادہ پھر اس سے کم لیفٹرین پھر اس سے کم میجر میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے پھر کرنل اس سے بھی کم تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی یہ اللہ کا بنائیوہ نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے پھر تھوڑے زیادہ مالدار اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دو تو اس کا مطلب خوبڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے موسیقی